سبسکرائب مائی چینل اور کلک بیل آئیکن بٹن نیور میس نیو اپ ڈیٹس ویلکم ٹو می چینل ٹیکی فائی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ بندر شیر فلمورا ٹویل واری ورجن کو یوز کر کے آپ انسٹینڈ موڈ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں جا کے اپنی کوئی بھی ویڈیو کو آٹومیٹکلی ایڈٹ کیسے کروا سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے اس پہ کلک کر کے آپ لوگ نے اس سوفٹر کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ انسٹینڈ موڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ کافی ساری ٹیمپلیٹس دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد یہاں پہ کیٹاگری دیکھنے کو مل جائے گی جس کٹیگری پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس حساب سے یہاں پہ تیمپلیٹس شو ہو جائیں گی تو یہاں پہ play کی option پہ کلک کر کے آپ اس تیمپلیٹ کو یہاں پہ view بھی کر سکتے ہیں تو اس error پہ کلک کریں گے تو آپ کی وہ تیمپلیٹ یہاں پہ add ہو جائے گی تو آپ لوگ یہاں پہ جو بھی تیمپلیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایڈر کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس نے ایسا نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگ نے اپنی وہ ویڈیو یا فوٹو وغیرہ جو بھی آپ لوگ یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ یہاں پہ import کر لیں اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ مزید اور import کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ import کے options پہ کلک کر دیں اگر آپ لوگ اپنے کوئی بھی file وغیرہ کو یعنی کہ first پہ یا second پہ یہ last پہ لانا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی file کو یہاں سے اٹھا کے جہاں پہ بھی آپ لوگ لانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ نے اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ auto create پہ کلک کر دیں اٹھو create پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے ایسا ایک new interface open ہو جائے گا ہم لوگ نے جتنی بھی ویڈیو ایڈ کی وہ یہاں پہ نیچے timeline میں آ جائیں گی اگر آپ لوگ اپنی کوئی بھی ویڈیو کو replace کرنا چاہتے ہیں mute کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی ان options سے جا کے کار سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ویڈیو کو play کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مزید اس کی setting کے بعد میں بتا دیتا ہوں اب میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ جو text لکھے ہوئے ہیں ویڈیو کے اوپر یہاں ہے ٹائم لائن کے اوپر اگر آپ لوگ اس کو change کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی text لکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نگے کرنا ہے کہ double click کر دینے text کنے کر جو text آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ نے یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں سے founder change کر سکتے ہیں یہاں پہIIImain کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا size چھوٹا بڑا کرسکتے ہیں Color change کر سکتے ہیں rotate کر سکتے ہیں Position change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا scale چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو left side پہ آپ لوگوں کو Titres کا Option دیکھنے مل جائے گا اس قرار 미وزیک کا آپ نے� آپ کو ٹیمپلیٹس کا آپ Button دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ اللہ کے اجوم ٹیمپلئٹس کو اوپشن کو کети ر으ند sometimes اس کے بعد اسی طرح یہاں پیسے اپشن دیکھٹک ہیں یہاں پہ ان کے کافی ساری میوزیک دیکھنے کو مل جائیں گے جو میوزیک آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں وہ آپ لوگ ڈاؤنڈاڈ کرکے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا خود کا میوزیک لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنی ویڈیو کے عنہ اپنی ویڈیو کے لائیں گے確 Bib gewاد ذات یہاں پہ اپنے جاتے ہیں موسیقی 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 مویڈکی موسیقی 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 اب人 آمد سخصوں کے بعد آپ luiیسے ہیں موسیقی موسیق mankind insから ، اگر آپ منزلی موسیقی موسیقی آمد سکتے ہیں لوگii امام منزلی موسیقیٰ نمزی بن جائیں کھون موسیقی موسیقی گرنی شغفت بھی امسیار شغفت بھی آپ کو منزلی شغفت بھی بنیopian اس کے بعد آپ پر تیکسٹ وغیرہ لکھاؤں گا اس کا ٹائٹل وغیرہ یعنی اس کا فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر جا کے آپ پر کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایکسپورٹ کر دیں تو یہاں پر آپ لوگ اپنی ویڈیو کا نام دکھ لیں لوکیشن سیٹ کر لیں یہاں پر جا کے آپ پر ویڈیو کی ریزولیشنز فریم ریٹ سیٹ کر لیں ایکسپورٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگا ایک اور چیز بتا دیتا ہوں جب بھی آپ لوگ اس سوفٹر میں اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کی ویڈیو کے اوپر وارٹا مارک آئے گا اگر آپ لوگ اس وارٹا مارک کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کا منت پلان لائف ٹائم کا یا پر اینور پلان بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر ٹائم لائن پر کلک کر کے یہاں پر یس کر دیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جتنی بھی ویڈیو ہوگی وہ یہاں پر آٹومیٹکلی ایڈیٹ ہو جائے گی جتنے بھی ایفیکٹس وغیرہ ہوں گے یا ٹائٹلس وغیرہ ہوں گے یا جو بھی آپ لوگ سبجیکٹ یعنی کہ اس میں ایڈ کریں گے وہ سارا یہاں پر یعنی کہ پراپٹی کیسے یہاں پر تیار ہو جائے گا یعنی کہ آپ لوگو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی یہاں پر ایڈیٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگ مزید اس میں کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں ایفیکٹس وغیرہ ٹائٹل یا پھر ٹرانزیشن یا پھر ایفیکٹس وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر سٹیکر وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیمپلیٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ یہاں سے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نام لکھ لیں اور لوکیشن سیٹ کر کے ایکسپورٹ کی آپشن پر کلک کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک مینٹ کر کے دوسرے سے شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں